نباشکار دوستو آپ سوی کا ایک بافر سے بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو ابھی ابھی جو ناغرکتہ سنسودن بل پاس گوا ہے اس کے بعد جھارکنڈ کے لیے کیا ایک زیک پول نکل کر سامنے آرہا ہے اب تک تین چرنوں کی بوٹنگ سماپ تو ہو چکی ہے تو جھارکنڈ میں کس کی بنے گی شرکار یہ کافی بڑا سوال ہے اور کیا سکتے ہیں کہ جھارکنڈ میں جس شرکار کے آخریں آپ پر اب بنتے نظر آرہے ہیں کہ تین تلاک ہو یا یہاں پر بعد کے دھارہ تین سو ستر یا ایودیا ماملہ اس کے بعد یہاں پر ناغرکتہ سنسودن بل پاس جو ہوا ہے اس کے پکش میں ایک سو پچیس یہاں پر بوٹ اور برود میں صرف ایک سو پانچ آسانی سے لوگ سوا میں یہ بل پاس ہوا لیکن راج سوا میں ایک اہم چنوٹی تھی بی جی بی کے پاس کیا وہ کی بہومت نہیں تھا لیکن کہنے والے ایس جو کہنے والے تھے ایک سترہ اور برکشمت تھے ماترے نائنٹی ٹو تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہاں پر یہ بل پاس ہوا لیکن اس کے بعد کئی راجوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا کئی جگہ اس کا برود یہاں پر پردیشن کیا گیا جس میں منیپور اور اسم کے لوگ کافی یہاں پر آکروس نظر یہاں پر آئے لیکن جھارکنڈ کے لیے کیا ایکزٹ پول بنتے ہیں جھارکنڈ میں بڑے بڑے نیتا اسوار چنابی میدان میں تھے اور بدہن سب آمج اس سرکار کے آنکڈے بنتے نظر آئے ہیں اس کا اثر جھارکنڈ میں دیکھنے کو ملا ہے تو جھارکنڈ میں اٹھارہ سیٹیں بے حدی اہم مانی جاتی ہیں اور اٹھارہ سیٹوں کے بوٹر جس طرف جھک جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اس کی ہی بن جاتی ہے کیونکہ اٹھارہ سیٹوں پر مسلم آبادی کافی ہے اور اس کار کے آنکڈے یہاں پر بنتے ہیں وہ آگے آپ کو دکھائیں گے لیکن اب تک تین چرنوں کا متدان سماپت ہو چکا ہے پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹوں پر متدان ہوا ہے دوسرے چرن کے لیے اگر بات کرے تو بیچ سیٹوں پر اور تیزرے چرن کے اگر بات کرے تو سترہ سیٹوں پر متدان ہوا ہے کل پچاس سیٹوں کا متدان سمپن ہو چکا ہے کل کیاس سیٹیں جھارکنڈ سے نکل کر آتی ہیں محج دو چرنوں کا ہی یہاں پر متدان واقع ہے ایسے میں کیا کہتے ہیں جھارکنڈ کے مسلم سامودائے کس کے پکش میں ان کا ووٹ ہے کیونکہ جس سرکار کے یہاں پر آخرے نکل کر آ رہے ہیں جس میں جے بی ایم کی بات کریں جے ایم ایم کی بات کریں جو کہ یہاں پر اس وار گڑوندن میں ہے اور گڑوندن کافی یہاں پر اہم دکھائی دے رہا ہے اور اگر بات کریں تو جھارکنڈ میں اب یہاں پر ازر الدین اوبی سیوی چنابی میدان میں ہے تو کس کا کھیل وہ بگاڑیں گے یہ آخرے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو کون سے مددوں پر بوٹ ڈالے جائیں گے اگر بات کریں دل بدلو بھی اس بار زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں تو پارٹی امیدوار کے طور پر یہاں پر بوٹ ملتے ہیں تجارکنڈ کے کیاسی سیٹوں کے لیے بیعتی چوکانے والی آنکڈے آپ پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں جیہاں دوستو کئی بڑے ایکسپرڈ لوگ اور کئی بڑے نیش چینل کا اوپنین ایکزیٹ پول ہیں ان سبھی آنکھوں کے آدھار پر آپ کو اجزانکاری دکھا رہے ہیں بی جی پی کو کتنی سیٹے جا سکتے دیکھئے بی جی پی کو 28-38 سیٹے جا سکتی ہیں دو ہزار چودہ کے اندر بی جی پی کو 37 سیٹے ملی لیکن پون بہومت نہیں ملا اور اس وار بی جی پی کا نعرہ 65 پار کا لے کر چل رہی ہے لیکن ایکزیٹ پول کے آنکھوں کے آدھار پر 28-38 سیٹے بی جی پی کو جا سکتی ہیں جاں دوستو بی جی پی کے علاوہ اگر بات کرے تو کانگریس جی ایم ایم اور آر جی ڈی کا اسبار مہا گڑ بندن ہے اور مہا گڑ بندن کو کیا آکڑے یہاں پر جا سکتے ہیں مہا گڑ بندن کو 35-45 سیٹے مطلب پون بہومت یہاں پر ملتا نظر آ رہا ہے ان آنکھوں کے آدھار پر کہ 35-45 سیٹے 40 سیٹوں پر پون بہومت کب آکڑا جو ہے وہ مل جاتا ہے لیکن کئی زیادہ اس سیٹے یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کتنی سیٹے کس کو جا سکتی ہیں لیکن جے ایم ایم کو پلس سیٹے یہاں پر ہو سکتی ہیں کہ سکتے ہیں چار سے آٹھ سیٹے ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں کچھ سیٹے پلس ہو سکتی ہیں مائنس بھی ہو سکتی ہیں دو ہزار چودہ میں ان کو آٹھ سیٹ ملی تھی لیکن کیا آنکھڑے بنتے ہیں ادھار پارٹیوں کے لیے سبھی پارٹی ہیں جس میں ایجیو سر پارٹی ہے اس میں آر جیڈی کی بات کریں اس میں اے ایم جو پارٹی ہے نئی پارٹی ہے اس کے آنکھڑے اور ان جو پارٹی ہیں ان جو بڑے یہاں پر دل ہیں ان سبھی کے دل کو اگر بات تو 7-13 سیٹے ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں یہ کئی بڑے ایکسپر لوگوں کے اور کئی بڑے نیشنل کا ایکزٹ پول کے آدھار پر آپ کو آنکھڑے دکھا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے چاند کا آنکھڑے بتا دیں کہ فائنل آنکھڑے 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے ابھی دو چرنوں کا متدان باقی ہے دیس میں کس پرکار کا ماحول ہے اور دو چرنوں کی متدان کہاں زاتے ہیں اس کے بعد آنکھڑے بدل سکتے ہیں یہ بھی آپ کے چاند کا آنکھڑے بتا دیں لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سے زیٹوں پر کس پارٹی کو کتنی سیٹر جا سکتی ہیں اپنی رائے بھی کمر باکس میں رکھئے کیونکہ آپ کی رائے بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو اپنی رائے جرور دیجئے اور ایک نئی جانکاری پانے کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے